خواجہ میرے خواجہ موسمیات کے قریب سچل گھوٹ سے کافلے کی صورت میں آئے کیسا دیکھ رہے ہیں یہاں کا محول بقاعدہ جو ایٹماؤسپیر بہت اچھا ہے یہاں کا ماشاءاللہ بہت منظم طریقے سے معاملات چل رہے ہیں یہی دیکھ کے میں حیران ہوں یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے اور دل کو تازگی ہوئی جیسے آپ پہلی دفعہ پر آئے ہیں آگے کیا نیت بندی ہے انشاءاللہ میں مدنی ماحول میں جڑے رہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی تحفیق عطا فرمائے انشاءاللہ میں محمد نجم میرا نام ہے اور میں سکول پڑھتا ہوں سیونڈ کلاس میں سیونڈ کلاس میں اور آپ آئے کہاں سے ہیں میں گریکس ماریپور ہاکسپیر روڈ وہ بہت دور ہے یہاں سے اور رات کا ٹائم دیکھو کیا ہو گیا کس کے ساتھ آئے ہیں جی اببو کے ساتھ آیا ہوں چاچو کے ساتھ آیا ہوں یہ خاجہ ریب نواز خاجہ موینو دن چشتی میری صنیری رحمت اللہ تعالیٰ کے اس مبارک کے چھے رجبل مرجب کے خوشی میں ہم یہ نگر کھا رہے ہیں اور خوشی مجھے محسوس ہو رہی ہے اچھا اس سے پہلے کتی دفعہ محمد مرکز میں آپ تشریف لات چکے ہیں پہلے نہیں میں پہلی دفعہ ہوں آپ آئے کھاں سے بہابن نگر سے اچھا میرے رسولوں نے ایک ذہن دیا سب کو کہ پندرہ رجبل مرجب کو کیا ہوگا انڈے کرنی ہے تو آپ نے کیا نیت فرمائی کہ آپ بھی کریں انشاءاللہ میں نے بھی نیت کر لی کہ انشاءاللہ خیر پوری کی نیاز انشاءاللہ میں دلاؤں گا غلام نبی غلام نبی کہاں سے آئے آپ ہم آئے ہیں اپنا میر پر ماتھل ہوزے گھوٹ کی زلا سے ماشاءاللہ تو سپیشل آپ اس اجتماع میں شرکت کے لیے بلکل اجتماع میں شرکت کے لیے آئے ہیں بلکل مدینے والا ماہ آئے ہیں بلکل اجتماع میں پہلے کتی دفعہ آ چکے ہیں بس میں پہلی دفعہ آیا ہوں یہاں پہ منظور احمد چدڑ منظور بھئی آپ بھی اس مدنی مرکز میں پہلی دفعہ ہیں یا پہلے بھی آئے ہیں پہلی مرتبہ آئے ہیں اللہ حمد اللہ ہم کہتے ہیں کہ دنوی تو کام ہر کو ہی کرتا ہے اپنے لیے تو ہر کو جیتا ہے اسلام کے لیے کوئی جی کے دیکھے تو اس کو پتا چلے کہ اسلام کے لیے کیسے جیاد جاتا ہے اللہ حمد اللہ مدنی چینل والوں نے بچوں کے لیے ایک ایسا پروگرام رکھا ہے کہ وہ بچوں کو درس جیاد دیا جاتا ہے جو بچے گھروں میں بیٹھ کے کارٹون دیکھتے ہیں وہ مدنی چینل کو دیکھ کے اپنا وہ کارٹون والا ان کا جو دھیان ہے وہ مدنی چینل کی طرف چلا جاتا ہے اللہ حمد اللہ یہ جو ہمارا مدنی چینل ہے یہ گھر گھر شہر شہر گاؤں گاؤں چل رہا ہے اللہ حمد اللہ اس سے جو ہے بڑا فرق پڑ رہا ہے اور جب سے یہ مدنی چینل شروع ہوا ہے اس دن سے تو اللہ حمد اللہ بات ہی کچھ اور ہو گئی ہے میرا نام عبدالوہابت تاری ہے اور علاقہ شادمان سے یہاں پر آتے ہیں مدنی مذاکرے میں اور ہمارا جو ہے مدنی کافلہ تین دن کا مدنی کافلہ بیلہ بلوچستان کی طرف سے ملی تھی مدنی مرکز کی طرف سے تو ہم گئے تھے تو وہاں پر مدنی کافلے والے نے عاشقان رسول نے ان کو کلمہ پڑھایا تھا مسلمان کیا تھا اور پھر الحمدللہ ہاتھ و ہاتھ ہم ان کو یہاں پر لے کر آئے اور ایک ماہ کے فیدان و قرآن و حدیث کورس میں ان کو داخلہ دلوا دی الحمدللہ ان کے ساتھ کوئی زبردستی وغیرہ نہیں ہوئی تھی الحمدللہ اسلامی تعلیمات سے جو ہے اپنا ان کا ذہن بنا تھا اور اسی سے جو ہے وہ تعریف ہوئے تھے اور الحمدللہ ان کی ایک ذہن تھا کہ میں اسلام قبول کرلو اور اسلام انہوں نے قبول کیا اور مدنی کافلے کی برکت سے اور کچھ عرصہ پہلی اسلام قبول کیا اور آج جب ہمارا مدنی کافلہ بھیلبلو چھسان گیا تو الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ آئے اور آج آپ کے سامنے ان کا نام حیدر علی رکھا ہے ماشاءاللہ حیدر علی بھائی کیسے ہیں آپ تو بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سائن ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے اسلام قبول کرائے مرتے دم تلک اسلام میں رہوں گا آپ کو اسلام کی کونسی بات ایسی تھی جو بہت اچھی لگتی محبت اچھی لگتی تھی اسلام کی کہ اسلام میں محبت بہت ہے میرے کو یہ بات اچھی لگی جب اسلام قبول کرا جب میرے کو بہت محبت ملی آدمی آدمی محبت کرنے لگا جیسے پہلے میں تنہا تھا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر بھی ملاقات ہوگی ایدر بھائی آپ سے دعاوں میں یاد رکھے گا ماشاءاللہ مبارک کو آپ آپ کہاں سے ہیں میرا تعلق ڈی جی خان سے ہے ہم کراچے کی لفٹن سے آئیں مونگکھر سے ارے آپ کا نام کی ہے عبدالحادی کون لے کیا ہے آپ کو میں بھائیہ عزیسٹر پروفیسر فزیس پڑھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ چھوٹی سی مدی مونی آپ کے ساتھ ہے آپ ان کو بھی لے کر آ رہے ہیں ان کو ساتھ لانے کی وجہ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ابھی سے اس کا دوڑا ذہن بھی بنے گا مولا علی کے صدقہ انشاءاللہ اس کو بھی حاصل ہوگا تو انشاءاللہ یہ بھی دین کے مفتیہ اور عالمہ بنے گی میں گھر میں ایسی پریشان بیٹھا تھا اور جب باپا کی بارگاہ میں آئے نا دل مطمئن ہو گیا آپ کو بتائیں آج کیا ہے جی مولا علی شہر خدا کا یوم ولادت الحمدللہ در مرشد ہوتے ہیں فیض گھنسو انشاءاللہ الحمدللہ خوب انشاءاللہ دل دینالل انشاءاللہ اب دی محبت بھی ٹھا کہ انشاءاللہ صاحب یوم ولادت بنے سے آج تو مولا علی کی ولادت کا دن ہے اور مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور ان کے ساتھ اس دن کو ہم منائیں گے مولا علی مشرق الخشان تو ہمیں ولادت منایا گیا ہے اس طرح کا پہلے کبھی دیکھیں نہیں الحمدللہ دعا صاحب میں ایک منفرد انداز ہے اس سے زین ملے گا سب کو اچھا اچھا لگیا بہت اچھا سا بہت مزددار ہم کو خوش ماشاءاللہ یہاں جو منایا گیا بہت اچھا منایا گیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے اس سے پہلے ایسا نہیں دے گا امانداری کی بات ہے کہ الحمدللہ جو امیر اہل سنت نے یوم اہلی جس طرح منایا ہے اور مانانے کی ترقیب دلائی ہے انشاءاللہ آئندہ جو دوسرے جو مسلمان دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ بھرپور دور میں منایں گے کوئی ایک چیز جو آپ کو سیکھنے کو ملی ہو اور آپ کے ذہن میں رہ گیا جو آپ بتا سکتے ہیں جو ایشوز تھے ہمارے یعنی گے کریئر ہو گئے ایشوز بنے ہوئے تھے پہلے جی جی پہلے تھے کیونکہ ہمارے کچھ ہیں گے فرنڈس جن کے ساتھ گیترنگ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا نام ہے یار کیا کرتے ہو کیا خاتے ہو یہ وہ تربیت کی تو بہت سے چیزیں کلیر ہوئی یا کہ وہیں پہ ابھی نہیں نہیں الحمدللہ فٹ ہے بالکل کلیر ہو گئے سب ایشوز کلیر ہو گئے ماشاءاللہ نیاز کے بارے میں جو ذہن بنایا نیاز کے بارے میں بہت اچھا باپا جان نے ذہن بنایا سب کا اور الحمدللہ میں اسی طرح باپا جان کی امیدوں پر پورا ہوتریں گے عام عوام ہے ان کی ذہن کو جس طرح سے کھولا ہے جس انداز سے ان کو بتائے گے نیاز ہوتی کیا ہے کس انداز سے کرنی چاہیے اس سے بہت الحمدللہ تکفیت ملے گی امیر اہل سنت کا جو انداز ہے وہ سب سے جدہ گانہ ہے بہت سارے لوگوں کے انہوں نے آج موبند کر دیئے خاص طور پر نیاز کے ٹوپک کے حوالے سے جو مدلل اور جس طریقے سے جوابات دی ہے آپ کیا سمجھ دیں کہ جیسے ینگ نیشہ نمالی آ رہی ہے ان کو کیا پینیفرٹ ملے گا یہاں پر آنے سے دعوت اسلامی کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ جو ینگ سر سے ہیں وہ دعوت اسلامی کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہیں ان بچوں کی ذہن ساجی ہوگی اور ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا ان کا ذوق اور شوق ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائیں میں کنڈے شریف کی نیاز کروں گا اپنی سیلی میں سے ماشاءاللہ اپنی سیلی کا کیوں آپ مخصوص کریں میں سیلی میں سے کروں گا میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی حصہ ہو اس چیز میں میں انشاءاللہ عزو جل خود بھی نیاز کرتا رہوں گا اور جو ہے اوروں کو بھی اس کی ترقیب دلاؤں گا کہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے تو انشاءاللہ سے رائج رکھنا چاہیے انشاءاللہ ہم اپنے جامت المدینہ میں درجات میں نیاز شریف انشاءاللہ انتظام کریں گے انشاءاللہ کریں گے کنڈو کی نیاز کریر پوری کی انشاءاللہ اپنے گھر پر میں نیاز کے اطمام کروں گا اللہ نے چاہا بڑے نارے لگ رہے شاہدر جلی رضی اللہ جی جی نارے تو ماشاءاللہ بہت لگ رہے تھے جی لگتے رہیں گے انشاءاللہ آخر تک لگتے رہیں گے انشاءاللہ نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری یا علی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد قدرین شلال کے ناظرین الحمدللہ ماہ رجب میں ایسی خوم برکتیں بہاریں عالم مدی مرکز فیضان مدینہ میں ان عاشقان اولیاء نے عاشقان صحابہ و اہلہ بہت نے حاصل کی ہیں اور الحمدللہ یوم علی کے موقع پر گرانے شلال نے الحمدللہ یہاں سنت و بڑا بیان بھی فرمایا اور ایک بڑی روحانیت اور بڑی تازگی کا سلسلہ تھا اور پھر اسی کے ساتھ جب اس ان ایام کے بعد جو نیکسٹ پروگرام ہے یوم امام جعفر صادق رحمت اللہ منانے کے حوالے سے امیر سنت نے جب اس کی ترغیب ارشاد فرمائی تو کثیر عاشقان رسول نے الحمدللہ اس سلسلے میں مشرکت یہ آپ تو ماشاءاللہ ہماری مسجد کے امام صاحب بھی ہیں تو دیکھا میں نے بھی محسوس کیا کہ مدارس میں جامعات میں یہ بھی خصوصی احتمام کے ساتھ نیاز کا احتمام ہوا اور پھر الحمدللہ گھروں میں بھی نیاز امام جعفر صادق رحمت اللہ کا بہت خوب احتمام ہوا مائیک